موسیقی دیکھتی ہیں کو سنتے کرنا آپ کو تاریخ محمود کا بہت بہت سلام اے گردش ایام مجھے رنج بہت ہے اے گردش ایام مجھے رنج بہت ہے کچھ خواب تھے ایسے جو بکرنے کے نہیں تھے یہ سارا میں نے لکھا جو میرے فروئن جو ہیں سبسکرائب بھی کر رہے ہیں ان کے لئے آئیں آج ایک چھوٹی سی ریسپی لے کہ ہوں سبزی کی ریسپی ہے میں دکھاتا ہوں یہ ٹینڈے کیسے بھار کے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیاز ہیں یہ ٹماٹر ہیں یہ سرخ مرچ ہے یہ گرم سال ہے یہ نمک ہے یہ حلدی وہ پیسٹ ادھر کلیسن کی میں تھوم کہتا ہوں بے غم لڑتی ہے یہ نمک ہے یہ جو ابھی ہم ٹینڈوں میں بھریں گے یہ سرخ مرچ ہے اس کو ٹینڈے کو ایسے کاٹ لیا اوپر سے ایسے کاٹ لیا یہ اس کا جو ہے یہ دیکھیں گے ایسے نکال لینا پھر ان تینوں چیزوں کو مکس کرنا ایسے ایسے مکس کرنا اور اب ان میں میں آپ کو بھر کے دھاتا ہوں یہ کیسے دھنا ہے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ یہ مسالہ نہیں کرنا کیونکہ وہ مسالہ میں نے مکس نہیں کر گیا مکس کرتا ہوں یہ ایسے کر کے یہ دیکھیں باس یہ تھوڑا سا ڈال یہ اس کا جو ہے یہ واپس اس کو ایسے پیک کر دینا ایسے ایسے رکھا ایسے رکھا اور یہ دیکھیں اس کو لگا دیا ادھا ادھر آکے بس یہ پیک ہو گئے کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں اب ہم اس کا جو نا ایک اور بناتے ہیں اب ہم اس کا بنائیں گے مسالہ یہ پہلے پیار وہ جیسے گھر میں بناتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا کام نکلا ہے پیاز برون کر کے نا تو ٹماٹن ڈال کے وہ جیسے مسالہ بناتے ہیں ایسے بنائیں گے اچھا سا مسالہ اور بس تیار ہو جائے گا یہ کوئی اتنا بڑی سائنس نہیں ہے لیکن اس کا مزہ بڑھائے گا اور یہ بیگو میں آئل رکھتی ہے ہم اسے نا دیسی گھی میں جو ہے وہ کرتے ہیں تیار اس کو بھی آئل کو اٹھا دیں اور اس میں دیسی گھی ڈالیں گے کیونکہ مسالہ بھی کھانا اور وہ بھی آئل میں تو یہ تو کوئی بات نہ ہی پھلی ملاتا دیسی گھی ڈال کے پھر مسالہ بنائیں گے یہ بلکل خالی نہیں کرتے کیونکہ مسالہ اتنا بہت نہ نہیں صرف یہ یہ ایک ایک جو ہے نا ٹی سپون تھا ایک ٹی سپون سرخ مچ نمک اور سوکا دھنیاں میں کہا کچھ نہیں ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں ڈالیاں یہ نا یہ نا یہ نا سکت ہو نا میں سارے پیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میرا جی دیکھیں یہ شروع کر دیا ہے الحمدللہ یہ یہ یا یا یہ یہ یا دیسی گھیڑا ہوں اس میں ہمیں اس کا مسالہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے ادھر ہم نے کرنا ہے یہ ٹینڈے فرائن یہ وہ ٹینڈہ ہے وہ جب چھوٹے ہوتے بندہ ٹینڈ کر آ رہے تھا یہ وہ ٹینڈہ ہے یہ وہ ٹینڈہ ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ 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 جب تک اپنا جو ہے نا وہ کلر چینج نہیں کریں گے تب تک اس میں رہیں گے اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کے اب اس مسالے کے اندر دو چمچ سکا دھنیا ایک چمچ سورک مچ اور ایک چمچ سمرہ ٹی سپون اور ایک ٹی سپون جو ہے اس میں وہ نمک ایک ٹی سپون اور دو ٹی سپون سوکا دھنیا ہے اب آپ نے جو مسالے میں نمک ڈالنا مچ چاک کے ڈالنا ہے یہ نا مسالے میں بھی ایک ٹی سپون اور ڈال دیں اور وہ زیادہ ہو جائے یہ 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 جام دیتے ہیں اور اس کی کر دیتے ہیں آگ بلکل سلو اور یہ گھی ہو گیا گرم اس میں ڈالتے ہیں پیاس آپ یہ ہلکے لائٹ برون ہوں گے نا تو پھر ہم اس میں وہ تماتر زیادہ سارا کچھ ڈال دیں کیا خیال ہے جناب کا ہلکے گولڈن برون ہوں گے یہ دیکھیں ہلکے 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 اب اس میں ڈال دیں گے ادرک اور نیسن ہلکے 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 ہے اگر دیکھیں مسالہ کیسے ایک جان ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہیں تینڈے اب ان تینڈوں کو رکھنا ہے ایسے ایسے اور ایسے اب اس کو راکھیں بلکل جیسے سمجھیں کہ چاوروں کو دم دیتے ہیں ایسے دم دے دینا ان کو ہلکی آرکھیں بلکل سلو اور بیس منٹ ان کو ہم نے بھور جانا اب اس کے اندر پھر یہ بھرے ہوئے تینڈے تیار لوٹی چپڑ کے دپیر کو جب کھائنا مزہ آ جانا تینڈے تینڈے ہو جائے گا میں آپ کے اس کو فائنل گانش کر کے دکھاتا ہوں اللہ کے فضل اس کے کرم اس کی میربانی اس کے رحم کے ساتھ یہ بلکل کھانا تیار ہے تینڈے دیکھ لیں بلکل ثابت پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ کوٹو اٹ گیا نا اور مسالہ بھی بلکل ٹھئی ہے آپ چاہیں تو پیاز اور ٹوماتر زیادہ ڈالیں زیادہ مسالہ بان جائے گا مجھے اتنا بساندہ اس لئے میں مسالہ کم اور تینڈے زیادہ انجائے کرتا ہوں میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں جی جی آپ نے دیکھ لیا میں نے ڈی شوٹ کر دیا تینڈے یہ دیکھیں تینڈے بلکل تیار ہیں آپ گھر میں چاہیں تو حریمچ ڈال سکتے ہیں اندر ثابت حریمچ ڈالیں مسالے میں اور بھونکے کھائیں لیکن میں ایسا پساندہ مجھے زیادہ حریمچ نہیں زیادہ پساندہ اس لئے میں نہیں ڈالیں ٹھیک ہے تو بنائیں گھر میں ٹرائی کریں اور بٹے پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں میں آپ کے لئے بس یہ ہی کہتا ہوں میں اتنے خلوص سے تجھے چاہتا ہوں تیرا عشق میری بخشیش ہو جیسے جی اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت اخواست کریں آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں باشمول ہمارے اپنے سب کا خیار رکھیں خدا حافظ